اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کی جماعت یعنی عورت امام بن کر نماز پڑھائیں اس کے پیچھے عورت نماز پڑھائیں کیونکہ خاص کر رمضان کے مہینے میں جب تراویہ کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جو حافظہ عورت ہے جو قرآن عبض کی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نماز پڑھاؤں گے اپنے گھر والوں کو شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں کیا عورت امام بن کر اپنے گھر والوں کو جو اپنے گھر کے عورتیں ہیں ان کو نماز پڑھا سکتی ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے جہاں تک پڑھانے نہیں پڑھانے کی بات ہیں میں یہاں پر کچھ مسائل بیان کروں گا اگر دلائل کی ضرورت ہو اور وہ حدیثیں جن سے پتا چلتا ہے کہ پڑھانا جائز ہے ان کا جواب مستقل جواب ہے لیکن یہاں میں بھی نہیں دوں گا کیونکہ لمبی باتیں ہو جائیں گے یہاں پر میں مختصر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مسئلہ بیان کروں گا تک کہ سمجھ پائیں دلائل کی ضرورت ہو رابطہ کریں دلائل کی کمی نہیں ہے سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے ان آئیسة رضی اللہ تعالی انہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا خیر فی جماعت النساء جیسا کہ یہ بات مسنت احمد میں حدیث موجود ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو چوون پہ اور آلہ سنن میں جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چھبیس پر لکھا ہے یہ یہ حدیث موجود ہے کہ حدیث آئیسة رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے عورتوں کی جماعت میں بھلائی نہیں اسی لئے علماء نے لکھا وَيَكْرَهُ تِحْرِيمًا جَمَعَةٌ نِسَائِ وَلَوْفِ التَّرَاوِحِ تراویح کا لفظ موجود علماء نے لکھا ہے فتاوہ تترخانیہ میں جل نمبر ایک سفن نمبر ایک سو ستاون پہ فتاوہ عثمانی میں سفن نمبر پانس سو سولہ پہ احسان الفتاوہ میں جل نمبر تین سفن نمبر دو سو تیاسی بیاسی پہ اور فتاوہ رحیمیہ میں جل نمبر ایک سفن نمبر ایک سو اکتر پہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عورت امامتی نہیں کرے حضرت علی کا فتوہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے فتوہ دیا کہ عورت امامتی نہیں کرے گی عورت امام نہیں بنے گی عورت کو امام مت بناو صحابہ اکرام کا فتوہ یہ کوئی علماء دیوبند کا علماء احناف کا فتوہ نہیں ہے یہ صحابی رسول کا فتوہ ہے صحابی فتوہ دے رہے ہیں جیسے کہ یہ بات علیہ السنن میں دیکھیں جل نمبر چار سفن نمبر دو سو دو سو چھبیس پہ کھول کر دیکھئے گا اور اس کی جو سند ہے اس کے جو راوی ہیں اس کی جو سند مکمل صحیح سند ہے تمام راوی اس کے سقات ہیں تمام معتبر راوی ہیں اس روایت پہ کوئی کلام نہیں ہے یعنی اس کی سند مکمل اس کی جو سند میں جو راوی ہیں یہ تمام سقات ہیں تمام صحیح اور معتبر راوی ہیں تو بہرحال یہ ارض کر رہا تھا عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے اور صحابی اکرام نے بھی فتوہ دیا کہ عورت کو امام مت بنایا جائے اب یہاں پر مسئلہ سمجھیں چاہے تراویہ کی نماز ہو یا نہ ہو کوئی بھی نماز ہو اب عورت اگر امامتی کر رہی ہے عورت امام بن کے نماز پڑھ رہی ہے اس کے پیچھے اگر مرد نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی نہیں یہ قرآن سے ثبوت ہے اگر عورت امام بن رہی ہے مرد نماز پیچھے پڑھ رہا ہے مقتدی مرد بن رہا ہے تو پھر نماز ہوگی نہیں نماز نہیں ہونے والی یہ ثبوت قرآن سے ہے قرآن سے اس کا ثبوت ہے کہ نماز نہیں ہوگی اور اگر عورت نماز پڑھائے عورت ہی اس کے پیچھے نماز پڑھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ایک عورت نماز پڑھا رہی ہے تراوی کی نماز عورت پڑھا رہی ہے اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں کوئی مرد نہیں ہے تو اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروح تحریمی ہے ایسا بھی جائز نہیں ہے اس طرح بھی اجازت نہیں لیکن ہاں اگر اس طرح نماز پڑھیں نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ جو امامتی کرے گی وہ عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہو مرد کی طرح ایک سف آگے کھڑی نہ ہو بیچ میں کھڑی ہو ایک سف چھوڑ کر آگے کھڑی ہو جیسے مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑی نہ ہو بلکہ ان کے درمیان کھڑی ہو یہ لکھا گیا ہے لیکن اس طرح بھی عورتوں کی امامتی کی اجازت نہیں عورت تراوی کی نماز میں بھی یا تراوی کے علاوہ کسی بھی نماز میں امام بن کر نماز نہ پڑھائے بلکہ اکیلے میں نماز پڑھائے کیونکہ امام بن کر اگر نماز پڑھائے گی تو ان کی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کی رسول نے فرمایا خیر نہیں ہے بھلائی نہیں ہے جب بھلائی نہیں ہے تو کیوں کریں گے ہم کیا ضرورت ہے ہمیں کرنے کی وہی کام کریں جس میں خیر ہے نماز پڑھنے یہ بھلائی ہے نماز میں جو ہے برکت ہے خیر ہے تو ہم اگر جماعت سے پڑھیں گے تو پھر بھلائی نہیں ہے نماز نماز ہی نہیں رہی آپ کی بہر کیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں